خدا ونیس و مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو گوڈ ماننگ آج سترہ سپتمبر دو ہزار بائیس ہے مطیرسو الکانجیلی بیان اس کا باروہ باب انیسویں بیسویں اور اکیسویں آیت میں یہ لکھا ہے یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور نہ بزاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا یہ کچھلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دعاں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بچائے گا جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائے اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی آمین ان آیات میں حضرت یسایہ نبی خدا ونیس و مسیح کی سیرت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کچھلے ہوئے سرکنڈے اور دعاں اٹھتے ہوئے سن سے کیا مراد ہے اگر ہم اس کی سادہ ترین تشریح کریں تو ان الفاظ کی مدد سے روح القدس ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جن کی روحانی زندگی ابھی کمزور محسوس ہوتی ہے جن کی توبہ کا اقرار ابھی ناتوان لگتا ہے اور جن کا ایمان ابھی اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارے خدا ونیس و المسیح نہائیت نرمیزاجی اور حلیمی سے پیش آتے ہیں کچھلے ہوئے سرکنڈے کی طرح خوابو کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں پھر بھی نہیں ٹوٹیں گے دعاں اٹھتے ہوئے سن میں آقا شولا خا کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو لیکن اسے بھجھایا نہ جائے گا فضل کی بادشاہی کی یہ باقاعدہ سے چاہی ہے یہ کمزور ایمان کمزور توبہ یہ بھی خدا ون کی نظر میں گران قدر ہیں خدا جو بے شک زور آور ہے تو بھی کسی چیز کو حکیر نہیں جانتا یہ تعلیم تسلی اور حوصلہ فضائی سے بھری ہوئی ہے ہر جگہ پر ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہیں اس تسلی اور امید کی انتہائی ضرورت ہے ہر جماعت میں بعض ایسے لوگ ہیں جو انجیلی خوش خبری سنتے ہیں مگر نجات محض اس لیے نہیں پاتے کیونکہ انہیں اپنی کمزوری کا حد سے زیادہ احساس ہوتا ہے وہ خوف اور ناومیدی کا شکار ہوتے ہیں اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنا علم، ایمان، امید اور محبت سب کچھ نہ ہونے کے برابر محسوس ہوتا ہے یہ حوالہ ایسے لوگوں کی حوصلہ فضائی کرتا ہے ہمارا خدا ونی اسم سے کمزور ایمان شخص کو بھی محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ایک نئے پیدا ہونے والے بچے اور بالغ دونوں میں برابر زندگی پائی جاتی ہے اسی طرح چنگاری اور جلتے ہوئے شولے دونوں میں آگ پائی جاتی ہے سو ایمان وہ چاہے کمزور ہے یا مضبوط ہے وہ خدا کی نظر میں گران قدر ہے اس لئے اگر آپ نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں تو یاد رکھئے ہمارا خدا ونی اسم سے کچلے ہوئوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ وہ ان کی بھی قدر کرتا ہے سو خوصلہ رکھیں اور اس کے پاس آ جائیں آپ اس کی نظر میں بے حد قیمتی ہیں اس احساس کو اپنے اندر رکھئے خدا آپ کو برکے دیائیم دعا کریں اے باپ ہم تیرا شکریہ دا کرتے ہیں تو جو دعاوں کا سننے والا مہربان خدا ہے اور ہمارا پیارا آسمانی باپ ہے آج کی نئی صبح کے لئے تیرا شکریہ دا کرتے ہیں اور آج کے دن میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں تیرے نگے بان فرشتے سارا دن ہماری حفاظت کریں اے خدا میں تیرا خادم ہوتے ہو اپنے ان تمام مسیح سپائیوں کے لئے بہنوں کے لئے بیٹے بیٹیوں کے لئے جو اس پیغام کو سنتے ہیں برکت کی دعا مانگتا ہے ان کی گھرانوں کے لئے اے خدا برکت چاہتا ہوں جس بھی دکھ تکلیف مسئبت میں ہیں خدا ہر طریقے سے ان کی مدد فرما مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاس بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایوانجیلی کرچرز بٹک کی طرح سے بھیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے